آج وادی ہنزہ میں ہمارا آخری دن ہے جہاں ہم پہلے راکہ پوشی جائیں گے اور پیس کردوں کے جانب روانہ ہونا ہے راکہ پوشی برف پوش چھوٹیوں کی وجہ سے مقبول ہے وہی راکہ پوشی زپلین بھی آنے والے سیاہوں کے لیے باعث کشش ہے برف پوش پہاڑوں کی گلیشر کا پانی سارا سار چشموں کی صورت بہتر رہتا ہے شدید تھنڈے پانی کے باعث اطراف میں خون کی اس مقام کی اصل خوبصورتی ہے راکہ پوشی کے وزٹ کے بعد ہم اگلے سفر کے لیے پھر سے کمر بستہ ہو گئے ہیں سکردو شہر کی جانب آج سے پہلے سکردو سے واقفیت محض اتنی تھی کہ میں نے بچپن میں پی ٹی وی کے خبرناموں میں کہیں سنا تھا کہ سکردو میں آج اتنی برف پاری ہوئی اور درجہ حیارت اتنا کم رہا اپنی شادی کے بھی پندرہ سولہ سال بعد آج سکردو کی جانب گامنزن ہوتے ہوئے میں اور میرے ہسپن دونوں ہی بہت ایکسائٹڈ تھے نئے شہر کو ایک سلور کرنے کی خوشی ایکسٹریم ہائٹ پہ تھی یہ تقریباً چار بجے کا وقت ہے اور ہم یہاں پر لنچ کرنے کے لیے رکھے ہیں ہنزہ سے سکردو کی جانب سفر کریں تو راستے میں یہ ایک بہت خوبصورت مقام آتا ہے ایسے خوبصورت مقام راستے میں آپ کو کم ملیں گے لیکن پتھریلے دیوکامت پہاڑوں کا راج ہر طرف ہے اور چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم سکردو شہر داخل ہو گئے ہیں سکردو ہمارے گمان سے بڑھ کر ایک خوبصورت شہر تھا سکردو شہر پہاڑی سلسلہ کورا کرم اور کوہی ہمالیا کے پہاڑوں میں گھرا ایک حسین شہر ہے یہ ستاروں کی زمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سکردو گلگت بلتستان میں سیاحت ٹریکنگ اور مہم جوئی کا ایک بڑا مرکز ہے چونکہ پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی ہمارے ٹھور گائیڈ نے ہمیں سب سے پہلے اپر اور لور کچورا لیک دکھانے کے انتظامات کیے کچورا لیک جاتے ہوئے مقامی آبادیاں گاؤں، بازار اور ریسٹورانٹس راستے میں آتے ہیں یہ اپر کچورا لیک ہے ادھر سکردو شہر کی سوغاتیں فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں لیک تک پہنچنے کا راستہ دیل فریب اور قدرتی نظاروں سے بھرپور ہے یہاں مائننگ کے ذریعے نکالے جانے والے قیمتی پتھ اور فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں جا بجا فریش خوبانیوں سے لدے ہوئے درخت سکردو شہر کے خاص نظاریں ہیں اور جناب یہ ہے اپر کچورا لیک ٹائم چھوکے کم تھا لحاظہ بھوٹنگ کے بعد جلدی جلدی ہم شنگریلا ہرٹس کی جانب بڑھیں وقت کی کمی کے باعث زیادہ ڈیٹیل میں اس جگہ کو وزٹ نہیں کر سکے اور یادگار کے طور پر محض کچھ تصویر ہی لے پائے شنگریلا لیک اللور کچورا لیک کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ 1983 میں وجود میں آئی آپ اسے گلگد پلتستان کے شہر اسکردو کی پہچان بھی کہہ سکتے ہیں یہ جگہ انتہائی پرکشش ہے اس کے ہسٹری اور مزید معلومات آپ کو تب بتاؤں گی جب نیکس ٹائم ہم اسے ڈیٹیل میں وزٹ کریں گے واپسی پہ رات ہو چکی تھی ہم ایک ہی دن میں مختلف مقامات کی سیر کر کے تھک چکے تھے رات گزارنے کے لیے ایک فارم ہاؤس میں ہی یہ ہٹ ملی یہ ایک خوبصورت رات تھی ادھا نیند کی وادیوں میں اترنے سے پہلے پورے دن کی تھکان اتارنے کے لیے ایک اپ چائے نوش کرنے جا رہے ہیں اور یہ میرے کیمرے سے لیا گیا دن کا آخری منظر ملتے ہیں آپ سے نیکس فلوک میں گوٹ نائٹ بیورز